بار محمد وعالی محمد صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقال اللہ تبارک بتا و تعالی فی القرآن فذکرہم بے ایام اللہ گزارش یہ کہ میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا لیکن موقع کی مناسبت سے دو تین عرائز ہیں اگر آپ متوجہ ہوئے تو امید ہے کہ یہ مارفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف میں آپ کے کام آئیں گے اپنی تبجہ کے لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں بار محمد وآل محمد صلوات نعرہ توحید نعرہ توحید نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بار محمد وآل محمد صلوات ارشاد باری تعالی ہے کہ ان لوگوں کو ایام الہی اللہ تعالی کے جو دن ہیں وہ یاد کروائیں اور اللہ تعالی کے دنوں سے مقصود انتہائی مختصر الفاظ میں ہر وہ دن جو خدا تعالی کی طرف متوجہ کرنے والا ہو ان ایام الہی میں سے سب سے اہم دن وہ ہیں جن میں آئمہ معصومین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرامی اور جناب سیدہ تیبہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت ہے ان کی ولادت ہے ان کی شہادت ہے ان کے اوپر وحی کا نزول ہے ان کے گھر کسی فقیر مسکین کا آنا ہے یہ سارے ایام الہی شمار ہوتے ہیں اور آج جو ہم تن منا رہے ہیں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت کا یہ بھی ایام الہیہ میں شمار ہوتا ہے اور ایام الہی منانے کا مقصد وہ صرف حیاء ہو کرنا شور شرابہ کرنا اور لوگوں کو عذیت پہنچانا نہیں ہے اس بات کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں کہ یوم الہی منانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے ان دنوں کو اپنے نام سے منصوب کیا ہے اسی طرح ہم ان دنوں میں کوشش کریں کہ ذات باری تعالی کے نمائندوں کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم ان کے طریقے پر چل کر ذات باری تعالی تک پہنچ سکیں اور یہ جو پروگرام مناکد کیا گیا ہے شاہ صاحب کی طرف سے انتہائی باوقار اور منظم پروگرام جس میں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں نے بہت زیادہ محنت کی اور بہت زیادہ کوشش کی معرفت امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرج و شریف حاصل کرنے کی خدا تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو مزید معرفت امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرج و عطا فرمائے تاکہ یہ سپاہی امام زمانہ شمار ہو سکیں بات یہ ہے کہ ذکر یوم اللہ جس میں کسی نہ کسی مناسبت کو پایا گیا ہو ان میں دین کی طرف رغبت دینا مقصود ہوتا ہے ذات باری تعالی کا فرمان ہے کہ انت دین اند اللہ علیہ السلام اللہ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے با اللہ تعالی کہ وَمَنِيَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَ فَلَيْيُقْبَلَ مِنْ حُو کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور دین اسلام کو انسانوں کے لیے پسند کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ذات باری تعالی نے انسانوں کے لیے اس دین کو جس کا نام اسلام رکھا ہے اس کو کیوں پسند فرمایا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئے گی ساری کائنات پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ پوری کائنات اول سے آخر تک اس سب کا خالق مالک رازق پروردگار ذات باری تعالی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس وقت معاشرے نے یا انجنسیوں نے ہمارے لیے بہت سے رب بنا دیا ہیں لیکن ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ رب اور پروردگار صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے جس ذات باری تعالی نے انسانوں کو خلق کیا ہے اس نے انسانوں کو بے فائدہ خلق نہیں کیا کیونکہ وہ حکیم اور دانا ہے اور حکیم اور دانا کا کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں ہوتا اب آجیں ہم اپنے مقصد کی طرف کہ اللہ تعالی انسان کو پیدا کیا ہے تو کس لیے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ فَلَحُ جَنَّتَانَ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں یعنی اس کی دنیا بھی جنت ہے اور اس کی آخرت میں بھی جنت ہے یعنی اس کا نتیجہ نکالیں تو کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دونوں جہانوں میں جہان دنیا میں اور جہان آخرت میں سعادت کے لیے پیدا کیا ہے خوشبختی کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو کمال اور ترقی دینے کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو فنا اور برباد اور ختم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے لہٰذا جب اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور اس کا کوئی عمل بھی بلا مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے اور اس نے انسان کو جو خل کیا ہے سعادت دارین کے لیے خل کیا ہے تو سعادت دارین کے لیے جو راستہ ہمارے لیے متعین کیا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں اور دین اسلام میں ہی معرفت امام زبانہ ضروری ہے اور یہاں پر ایک نکتہ جو میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا لوگ آج تک نہ امام زبانہ کو سمجھ سکے ہیں اور نہ ہی ان کی طول حیات کو سمجھ سکے ہیں اس نکتے کو سمجھانے کے بعد امید ہے میں آپ کی زامت ختم کر دوں گا امام عربی کا لفظ ہے امام لغت عرب کا لفظ ہے جس کا معنی اگر میں کہوں پیش رو جو آگے ہے کیا معنی ہے اس کا پیش رو اور آگے اس کو کہتے ہیں امام امام زمانہ کو ہم امام زمانہ کہتے ہیں زمانہ یہ دن اور رات کا آنا جانا اس کو کیا کہا جاتا ہے زمانہ اس کو کہا جاتا ہے اور امام علیہ السلام اس زمانے کے امام ہیں یعنی اس زمانے سے آگے ہیں اور یہ زمانہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں راتوں کا اور دنوں کا آنا جانا جس کو کرو الغدات والعشی کہا جاتا ہے عربی میں یہ جب کسی چیز پر سے گزرتا ہے تو اس کو بسیدہ کرتا ہے تبجھو ہے آپ کی آپ یہاں کوئی چیز رکھ رہیں کچھ عرصے کے بعد وہ چیز بسیدہ ہو جائے گی کیوں کیونکہ زمانہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے وہ زمانیات کے اندر موجود ہے میں زمانیات میں موجود ہوں یہ ٹیبل زمانیات میں موجود ہے یہ گھر بار یہ امام بارگاہ یہ مساجے سب زمانیات میں موجود ہیں اور ان چیزوں پر دن اور رات کا آنا جانا ان کو بسیدہ خرد دیتا ہے ان کو ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہے لیکن امام زمانہ یہاں پر نکتہ ہے لیکن امام زمانہ چونکہ زمانے سے آگے ہیں زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہو رہا لہذا وہ بوڑے نہیں ہو رہے ہیں لہذا ان کی عمر مبارک جہاں رکی ہوئی ہے وہاں رکی رہے گی اب یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ فلانے اتنی طیب کا سہار لیا فلان شخص انجان ہے یہ کشتہ کھایا فلانے آپ حیات پیا تو زندہ رہے فقط اور فقط یہ معرفت حاصل کر لیں کہ چونکہ وہ زمانے کے امام ہیں اور زمانہ اثر کرتے ہیں زمانیات پر وہ زمانیات سے آگے ہیں لہذا ان پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے لہذا وہ جب تک رہیں رہ سکتے ہیں ایک بات دوسری بات جو انتہائی ضروری ہے آپ لوگوں کی توجہ دیکھتے ہوئے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک مسئلہ ہمارے اندر بیعت کا مسئلہ شاہ صاحب معذرت کے ساتھ ہاں جی ایک ہمارے اندر بیعت کا مسئلہ ہے جو چیزیں سٹیج سے ہمارے عام طور پر بیان نہیں کی جاتی نا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے اندر ایک مسئلہ بیعت کا مسئلہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سوائے معصوم کے کائنات میں کوئی بھی بیعت کا حق دار نہیں ہے خواہ جتنا بھی بڑا مقدس ہو جتنا بھی بڑا ولی الہی ہو جتنا بھی بڑا پہنچا ہوا پیر ہو کوئی بھی بیعت کا حق دار نہیں ہے بیعت صرف اور صرف یا نبی کی ہو سکتی ہے یا امام کی ہو سکتی ہے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے زمانے میں بیعت لی تھی تو اس بیعت کا مقصد کیا تھا کہ اصحاب نے آ کر رسول پاک کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور رسول پاک نے فرمایا کہ تمہارا تن من دھن سب کچھ میرا اور اس کے بدلے میں جنت تمہاری اب یہاں یہ جو بیعت ہے اس کو کہتے ہیں اسلامی اور شریع بیعت جس میں تن من دھن کا عوض اور بدلہ جانب وہ جنت قرار دی گئی ہو یہاں معصومین کے علاوہ کوئی ایسا شخص بتا دیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں آپ کو جنت دے سکتا ہوں جب کوئی جنت نہیں دے سکتا تو بیعت کرنا فضول ہے لہٰذا بیعت صرف اور صرف یا نبی کی ہو سکتی ہے یا امام کی ہو سکتی ہے اور ہم بیعت کیے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیعت نہیں کی ہوئے ہیں ہم بیعت کیے ہوئے ہیں اپنے زمانے کے امام کی اور جو شخص اپنے زمانے کے بیعت میں نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ امام کی معرفہ سے بے بہرہ ہے وآخر دعوانا رحمدو اللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمہ